قومی آواز کے ناظرین خوش آمدین اس وقت فلسطینیوں کے قتل عام کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے عربوں نے نہتے فلسطینیوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہونے کا جو سبق ہر بار گنگنایا ہے اس کی حقیقت کھل کر سامنے آ چکی ہے اسرائیل نے فلسطین پر حملے کے بعد اب نیا محاز لبنان کے خلاف بھی کھول لیا ہے لبنان پر بمباری کرنے کے بعد لبنان نے بھی جوابی کاروائی تو کی ہے مگر ساتھ ہی لبنانی وزیر خاجہ نے اپنے دل کا درد اور دکھ بیان کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں کو افسردہ کر دیا ہے دوستو ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے دوستو پہلی بار واضح طور پر ایک عرب ملک نے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب یعنی خلیجی ریاستوں پر باقاعدہ ایک الزام لگا دیا ہے کہ یہ سب کچھ جو عرب خطے میں ہو رہا ہے ان کے پیچھے کوئی اور نہیں امارات اور سعودی عرب ہیں لبنانی وزیر خاجہ کے بیان کے بعد عرب خطے میں ایک نیا ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے عربوں کو اپنی کرتوتوں کا پینڈورا بکس کھلتا دکھائی دیا تو فوری طور پر لبنانی وزیر خارجہ کے خلاف مہم بھی شروع کر دی اس وقت خلیجی ممالک میں لبنانی وزیر خارجہ کے متنازہ بیان کو لے کر شدید غصہ اور اشتعال پایا جا رہا ہے لبنانی وزیر خارجہ شربل وحدہ نے مقامی ٹی وی چینل کو ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ خلیجی ممالک نے دہشتگردوں کو سپورٹ کیا اور اسے عراق کے علاقوں میں لے کر بھی آئے ان کا مزید کہنا تھا کہ محبت بھائی چارے اور دوستی کے علمبردار بننے والے ان ممالک نے دہشتگردوں کو ہمارے سامنے لاکھڑا کیا ہے اگرچہ انہوں نے براہ راست کسی ملک کا نام نہیں لیا اور صرف چند خلیجی ممالک ہی کہا ہے تاہم اس متنازہ بیان کے بعد سعودی عرب، امارات اور دیگر کئی خلیجی ممالک نے سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے بیان کو توہین آمیز اور نسل پرستانہ قرار دیا ہے پہلے سعودی عرب نے لبنانی صفیر کو طلب کر کے بیان کی مضمت میں ایک احتجاجی مراصلہ حوالہ کیا دوستو چور کی داری میں تنکے والی زربل مسل کو سعودی عرب اور امارات نے سچ ثابت کر دیا ہے جن کو یہ معلوم ہے کہ یہ سب کچھ اور سب کیا دھرہ صرف اور صرف ان کا ہی ہے لبنانی وزیر خالجہ کے بیان کے بعد ابو زبی میں تائنات لبنانی صفیر کو بھی اماراتی حکومت نے دفتر خالجہ میں طلب کر کے سخت احتجاج ریکارڈ کروایا ہے اماراتی وزارت برائے خالجہ امور و بین الاقوامی تعاون نے لبنان کے قائم مقام وزیر خالجہ شربل وحبہ کے بیان کی مضمت کرتے ہوئے اسے توہین آمیز قرار دیا ہے وزارت خالجہ کا کہنا تھا کہ یہ بیان لبنان اور خلیجی معالق کے تاریخی تعلقات کا اکاس نہیں ہے اس طرح کے غلط بیانات سے لبنان اور خلیجی ریاستوں کے تعلقات میں بگاڑ اور تناؤں پیدا ہوگا جو خطے اور یہاں کے لوگوں کے مفاد میں بلکل نہیں ہے لبنانی وزیر خالجہ کے اس متناظر بیان کے بعد لبنان میں شربل وحبہ کا ٹرینڈ سر فیرست آ گیا ہے وزیر خالجہ کے بیان کے بعد لبنان میں عربوں کے ایجنٹوں نے بھی اپنا کام شروع کر دیا ہے سوشل میڈیا پر شربل وحبہ کے خلاب مہم شروع کر دی گئی ہے لبنانیوں کی ایک بڑی تعداد نے وزیر خالجہ کے بیان کو نہ آقبت اندیشی اور لبنان کے خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات کو بگاڑنے کے مترادف کرا دیا ہے اسی طرح ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ شربل وحبہ لا مسلنا شربل وحبہ ہمارا نمائندہ نہیں ہے بھی گردش کر رہا ہے واضح رہے کہ سعودی وزارت خالجہ نے بھی الریاد میں تائینات لبنانی سفیر کو طلب کر کے شربل وحبہ کے ویان کو شرم ناکرار دیتے ہوئے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا دیا ہے دوستو فلسطین کے مسئلے نے جہاں عربوں کے پول کھولنا شروع کر دیئے ہیں وہیں سوپر پاور امریکہ کی مسلمانوں کے خلاب مہم کو بھی سب کے سامنے لاکھڑا کیا ہے اسرائیل کی کھل کر حمایت کرنے والے امریکہ کا چہرہ سب کے سامنے آ چکا ہے مگر اب تک عربوں کی آنکھیں نہیں کھلی اس وقت امت مسلمہ کے حقیقی لیڈر طیب اردغان ہی وہ واحد شخصیت ہے جو امریکہ کو کھل کر للکا رہے ہیں ترک صدر رجب طیب اردغان نے کہا ہے جو بائیڈن نے اسرائیل کی حمایت کر کے اپنے ہاتھ فلسطینیوں کے خون سے رنگ لیے ہیں ترک صدر رجب طیب اردغان نے اسرائیل کی حمایت پر امریکی صدر جو بائیڈن کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جو بائیڈن نے اسرائیل کی حمایت کر کے اپنے ہاتھ فلسطینیوں کے خون سے رنگ لیے ہیں جو بائیڈن اپنے خون آلود ہاتھوں سے تاریخ رکم کر رہے ہیں اور ہم اب مزید خاموش نہیں رہ سکتے ترک صدر نے جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے اسرائیل کو اسلحہ فروخت کرنے پر بھی آرے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر نے اسلحہ ڈیل پر دستغط کیے ہیں فلسطینی علاقوں میں ظلم و ستم جاری ہے اور خون بھایا جارہا ہے تاہم امریکہ اس کی حمایت کر رہا ہے ترک صدر کا کہنا تھا کہ امریکی صدر کے رویے اور بیان پر صد افسوس ہو رہا ہے جو بائیڈن نے اسرائیل کی حمایت کر کے اپنی اصلیت ظاہر کر دی ہے مسلم ممالک کو اب آنکھیں کھولنا ہوگی ترک صدر رجب طیب اردغان کا کہنا تھا کہ جو بائیڈن نے اسرائیل کی حمایت کر کے اپنے ہاتھ فلسطینیوں کے خون سے رنگ لیے ہیں ترک صدر رجب طیب اردغان نے اسرائیل کی حمایت پر امریکی صدر جو بائیڈن کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی حمایت کر کے امریکہ نے امت مسلمہ کے دل توڑ دیئے ہیں واضح رہے کہ اس سے پہلے ترک صدر نے وزیر اعظم پاکستان امران خان سے بھی مغرب اور یورپ کی اسرائیل کی طرفداری پر سخت ریمارکس دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ باطل قوتیں جان بجھ کر فلسطینیوں کا قتل عام کروا رہی ہیں ان کو روکنے کے لیے امت مسلمہ کو متحد ہونا پڑے گا دوستو اب نظر ڈالتے ہیں غزہ کے حالات پر غزہ کی پٹی بے بس ہو چکی ہے مظلوم فلسطینیوں پر ایف سکسٹین اور ایف تھرٹی فائیو سے بیس منٹ میں چالیس فضائی حملے کیے گئے اطلاعات کے مطابق اسرائیل کی جانب سے غزہ پر رات گئے شدید بمباری کی گئی خلیجی میڈیا کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی میں بیس منٹ میں چالیس فضائی حملے کیے گئے فلسطینی میڈیا کے مطابق اسرائیلی تیاروں نے غزہ سیٹی میں سرکاری امارات کو بھی نشانہ بنایا اسرائیلی تیاروں نے غزہ سیٹی کے شمالی علاقوں میں بھی بمباری کی تل الزہتر مسعود الخندار اور التوام کے علاقوں میں بمباری کی گئی جبکہ جنوبی غزہ پٹی میں رفع اور خان یونس پر بھی اسرائیل نے شدید بمباری کی فلسطینی میڈیا کا کہنا ہے کہ فلسطینی وزارت سیحت کی امارت پر بھی اسرائیل نے فضائی حملہ کیا ہے اسرائیلی بمباری سے وزارت سیحت کی امارت کو شدید نقصان پہنچا ہے فلسطین میں اسرائیلی حملے جاری رکھنے سے متعلق اسرائیلی وزیر آزم کے بیان کے بعد تل عبیب کے جنگی تیاروں کے حملے تیسرے ہفتے میں داخل ہونے والے ہیں غزہ پر بدھ کی صبح و تازہ حملوں کے نتیجے میں حسب تلو تک جانے والی تمام سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہیں